ہلو فرنس ویلکم ٹو مائی چنل دوست جائے سے پانچ اکٹوبر سے انیس نبیمبر تک بھارت میں آئی سی سی کا والکاپ کھلا جائے گا تو ابھی جو ہر ایک ٹیم جو بائی لیٹرال سریز کھل رہا ہے تو وہ والکاپ کو سامنے راکڑی وہ کھل رہا ہے اپنا پلیننگ بنا رہا ہے حالانکہ آسٹلیا اور ایرلینڈ نے تو اپنا جو والکاپ جو ٹیم ہے جو سکوارڈ ہے وہ گھشت کر دیا ہے تو بھارت کی کیپٹین رہیت شرما نے بتایا جو سامنے جو ایشیا کپ ہے ان میں کرکیٹر کی پارفورمیس دیکھ کر پھر ایک بیلانس ٹیم چنا جائے گا والکاپ کے لیے تو انہوں نے بولا جہاں ہم لوگ ایشیا کپ کرکیٹ میں ہر ایک کرکیٹر کو ایک کٹین پڑیستیتی کے سامنے ان کو ڈالیں گے اور دیکھیں گے جو بولار جو بیٹسمن ہے وہ کٹینائی پڑیستیت میں کیسا پارفورمیس کرتا ہے رہیت نے بتایا حالانکہ جو کٹینائی پڑیستیتی آتے ہیں تب ہی ایک کرکیٹر کی جو کرکیٹر نکال آتا ہے اپنا جو لیبل ہے سب کے سامنے دیکھا سکتا ہے تو بیس کپ کی دل لے کر رہیت نے بتایا جو بہت تو نام ہے لیکن ایشیا کپ کرکیٹ کی بعد اس ہم لوگ اس کا چین کریں گے اور ایک بیلنس ٹیم بنائیں گے تو دو ہزار تیرہ سال کے بعد بھارو تو آئی سی سی کا کوئی بھی ٹوڑا میں نہیں جیتا ہے تو رہیت نے بتایا ہم لوگ وال کپ جتنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ کٹین پرسنوں کا بھی ہم کو اترڑ ڈھوڑنا پڑے گا ہم چاہتے ہیں کہ بیٹر لوگ بولا لوگ جب سیچویشن کٹین ہو تب اپنا بیسٹ پارفومنس دے تب ہی ہم لوگ ایک بیسٹ سکوارڈ چون سکیں گے اور وال کپ کی پہلے جو تین جو انجوری کرکیٹر تھا جشپریت بومرہ سیاش آئیر لوکیش راہول ان تینوں کا جو پارفومنس ہے وہ بھی اس کنار میں رہے گا اور بومرہ تو آئی لینڈ سیریز میں کیپٹین بان کر باپوسی کیا ہے لیکن رویت نے بتایا جے اے نہیں ہے جے کوئی کرکیٹر انجوری سے آ جائے گا اور ان کا آٹومیٹک چوئیس آئے گا ٹیم میں رویت نے بولا جا کسی کا بھی ٹیم میں جاگہ پکا نہیں ہے میرا بھی نہیں ہے پارفومنس کرے گا تب بھی ایک ٹکیٹر کو جگہ ملے گا تو ایک کے بعد انہوں نے بتایا جہاں ہر ایک کے ساتھ ہر ایک لڑائی کر کے اپنے آپ کو اسٹیبلیسٹ کرنا پڑے گا تب بھی وہ ٹیم میں آئے گا یعنی انہوں نے باتا دیا ہے لوکیش راہول اور سیاش آئیر کے لیے جہاں ان کا بھی پارفومنس کرنا پڑے گا پھر ان کو ٹیم لیے سامیل کیا جائے گا تو دیکھتے ہیں تو روحیت نے تو بتا دیا ہر ایک ٹکیٹر کے لیے تو ایک انہوں نے ایرلم بجا دیا ہے تو آپ بھل سکتے ہے جہ ایشیا کا ٹکیٹ بھاروت کے لیے ایک ایسیڈ ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے ہر ایک ٹکیٹر کے لیے تو آہ سائد کیپٹین کی یہ بات سن کر آہ ساری ٹکیٹر اپنا بیسٹ دے گا ایشیا کا ٹکیٹ میں تو ایک تو ایک طرف سے تو انڈیا کے لیے اچھا ہوگا کیا ٹکیٹر لوگ اپنا وہ چیلنج ایکسٹ کرتے ہیں کہ نہیں ٹکیٹر نے جو چاہتے ہیں ٹیم میریجمنٹ نے جو چاہتے ہیں کیا وہ ٹکیٹر لوگ پورا کر سکتے کہ نہیں یہ دیکھنا پڑے گا تو دوستو اہی تھا آج کا ٹکیٹ ریلیٹیٹ اپ ڈیٹس تو جو رہے چینل کے ساتھ ویڈیو کو اچھا لگے تو جروع لائک کمنٹ شیئر کرنا اور چینل میں نہ ہے تو چینل کو جا کے سبسکرائب کر کے اور نوٹیفیشن بیل کو پریش کرنا کیونکہ ایسے ہی کرکیٹ ریلیٹر ویڈیوز اینلیسیس اور اپ ڈیٹس میں لاتا رہوں گا سب سے آگے صرف آپ کے لیے تو دوستو ملاقات ہوگے آپ لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے stay happy stay healthy and thank you